سواتی قوم کے تقسیم کے پانسو سال مکمل ہونے پر ودودی احال سید شریف میں پہلی بار سواتی قوم کا ایک روزہ کنونشن مناخد ہوا جس میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں مقیم سواتی قوم کے مشاران اور باشندوں نے شرکت کی ایک جگہ ایک پلٹ فارم پر لاکھر ان شاءاللہ ان کے نام اللہ کا شکر ہے سواتی قوم میں سمجھ رہا ہے کہ بھی میں بہت بڑا مجڈاٹی ہے سواتی قوم کے انیس سو بہت سی اس میں میرے ساتھ کافی لوگ شامل ہیں ٹیم میں ہمارے ساتھ عجی سلطان زرین وغیرہ کافی لوگ شامل ہیں اور یہ بہت سی سے ہم اس پر کام کر رہے ہیں ہمارا سینت سال کا سپر آج کنونشن پر پہ پہنچ گیا ہزارہ ڈیویڈن کے ممبران قومی اسمبلی پرنس نواز سواتی اور سالح محمد سواتی سمیت دیگر ممبرانی صبح اسمبلی کے علاوہ برطانیہ امریکہ اور یورپ کے ساتھ ساتھ خلیجی ممالک سی بھی سواتی قوم کے اپراد کنونشن میں شرکت کرنے سوات پہنچ گئے میں ایکچلی لندن سے آیا ہوں اسپیشلی اس ایوینڈ کے لیے خصوصی طور پر آیا ہوں اور میرے قوم کا جانا ایک گیدرنگ ہونی جا رہا تھا پانچ سو سال بعد تو میں یہ مطلب میرے لیے یہ برداشت کی قابل بات نہیں تھی کہ یہاں پہ میرے قوم اکٹی ہو رہی ہو اور میں لندن بیٹھا ہوں تو میں نے اسپیشلی اس ایوینڈ کے لیے میں آؤ اور میں آ چکا ہوں میں نے اپنی سپیچ بھی کر دی لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی مجھے خوش ہی ہوئی یہاں پہ ایک کنونشن ہے بہت سالوں کے بعد پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد یہاں پہ کنونشن ہو رہا ہے صرف اسی لیے ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کو پیچان لیں اور آگے ایک پیار محبت کا پیغام لے کہ اس کے بعد جو آگے زنگی گزارنی ہے اور یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جب تک کوئی بھی قوم ایک دوسری قوموں کی رسپیکٹ نہیں کرے گی اس وقت تک کوئی بھی قوم ترقی کے منازل نہیں تے کر سکتی کنونشن سے سواتی قوم اسیسویشن کے مرکزی صدر شیرین سواتی ازارہ ڈیویجن سواتی قوم سے تعلق رکھنے والے ممبرانی اسمبلی پرنس نور پرنس نواز علائی صالح محمد سواتی بابر سلیم اور دیگر مشرعان نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ سوات ہمارا گر ہے اور ہم بار بار اس طرح کی تقریبات کا انعقاد کر کے اپنی اکجہتی کا اظہار کرتے رہیں گے سلیمہ تر دنیا